نمشہ دوستو آپ سب کا سواگت ہے کلانتر آرٹ ٹرسٹ کے ایونٹ کلانتر 2021 اینوال آرٹ فیسٹیول میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کیسے آپ کلانتر کی ویب سائٹ پر سائن اپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کیسے آپ کلانتر آرٹ ٹرسٹ کے ایونٹ پر اپنی انٹریز کو ریجسٹر کر سکتے ہیں یاد رکھئے اس کے دو پارٹ ہیں ایک تو کلانتر آرٹ ٹرسٹ کی ویب سائٹ پر سائن اپ کرنا اور اس کے بعد سائن این کر کے کلانتر 2021 اینوال آرٹ فیسٹیول کی انٹریز کو اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ ریجسٹر کرنا اس کے لیے سب سے پہلے ہم گوگل پر سرچ کریں گے کلانتر آرٹ ٹرسٹ کلانتر آرٹ ڈاٹ او آر جی ڈالنے پر آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی جس پر پاپ اپ پیج پر کلک کرنے پر آپ اس پیج پر پہنچیں گے for topics click here اس لنک پر کلک کرنے پر آپ کو کلانتر 2021 اینوال آرٹ فیسٹیول کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی جیسے کی آپ کس age group کے لیے eligible ہیں کس category of competition کے کیا کیا ٹاپکس ہیں یہ ساری چیزیں اس کے بعد آپ واپس جائیں گے click here for login پر کلک کرنے پر آپ اس پیج پر پہنچیں گے یادی آپ پہلے سے signed up ہیں تو آپ کو اپنا email address اور password ڈالنا ہے یادی آپ نئے user ہیں تو آپ کو sign up process پر جانا ہے sign up process پر آپ کو اپنی details fill in کرنی ہے جیسے first name یہ mandatory ہے middle name یہ mandatory نہیں ہے last name یہ mandatory ہے mobile number یہ mandatory ہے اور یاد رکھیں mobile number zero سے نہیں شروع ہونا ہے اور 10 zities سے کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا mobile number صحیح type ہو رہا ہے یہ آپ کی جمعے داری ہے اس کے بعد آپ کو اپنی email address enter کرنی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ email address آپ کی صحیح ہونی چاہیے غلط email address ہونے پر کلانتر کی کوئی جمعے داری نہیں ہوگی اگر آپ وجیتہ بنتے ہیں تو آپ تک سوچنا نہیں پہنچنے پر کلانتر کی کسی بھی روپ میں جمعے داری نہیں ہوگی اس لیے آپ کا mobile number اور email address صحیح طریقے سے ڈالے گئے ہوں اور کئی بار cross check کیے گئے ہوں یہ آوشک ہے اس کے بعد آپ اپنا password ڈالیں password ایسا ہونا چاہیے جو کسی اور کے سمجھ میں نہ آئے یا کوئی اور guess نہ کر پائے کیونکہ آپ کے account کی سرکچہ آپ کی جمعے داری ہے یہاں پر آپ اپنا password ڈالیں گے password میں بہتر ہوگا یادی آپ small اور capital letters کے ساتھ کوئی special characters include کرتے ہیں اور اس کے بعد confirm password میں وہی password repeat کریں گے یہاں پر دھیان دینی والی بات یہ ہے کہ sign up کرتے سمجھ آپ category choose کر سکتے ہیں self اور for others self کا مطلب ہے یادی آپ اپنی خود کی entry submit کرنا چاہتے ہیں تو آپ self choose کریں یادی آپ کوئی teacher ہے یا کوئی coordinator ہے جو کئی لوگوں کی entry submit کرنا چاہتا ہے تو وہ for others use کریں یہاں آپ sign up ہو چکے ہیں اب آپ sign in page پر پہنچ گئے ہیں اور sign in کرنے کے لئے اپنا وہی email address جو آپ نے register کیا ہے وہ آپ کو ڈالنا ہے یاد رکھئے گا آپ کا sign up کا user name آپ کا email address ہے آپ نے اپنا email address ڈالا اور آپ نے اپنا password ڈالا صحیح email address ڈالنے کے بعد login button پر click کرنے پر آپ کے سامنے یہ screen open ہو رہی ہے اس screen میں یادی آپ نے پہلے سے کوئی registration کیا ہوا ہے تو آپ right hand side پر white window میں list کے form میں وہ ساری details دیکھ سکتے ہیں آپ cross کر کے اپنے left side کی window کو close بھی کر سکتے ہیں یا three lines پر click کر کے اسے واپس لا سکتے ہیں new registration کے لئے آپ کو new registration پر click کرنا ہے جو کی left side میں link دیا ہوا ہے اس link پر click کرنے کے بعد آپ کو یہ form open ہو کے آئے گا جس میں آپ کو competition name میں kalantha 2021 annual art festival چوز کرنا ہے category میں آپ کو جس category کی competition کے لئے آپ participate کرنا چاہتے ہیں وہ competition select کرنا ہے اور اپنا age group select کرنا ہے اپنے date of birth کے حساب سے یاد رکھئے اگر آپ نے self کے لئے register کیا ہے تو آپ اپنا name of participant change نہیں کر پائیں گے یہ اپنے آپ وہی name لے گا جو کی آپ نے sign up کے سمیں ڈالا ہے اس کے بعد آپ اپنے صحیح صحیح date of birth select کر کر enter کریں یاد رکھئے جدی آپ نے غلط date of birth enter کی تو آپ کا participation reject ہونے کے چانسز ہیں اس لئے صحیح date of birth اور باقی سبھی details صحیح طریقے سے ڈالنا آپ کی جمہداری ہے آگے چل کے آپ اس registration form کو پورا بھریں گے father's name mother's name father's name mother's name میں آپ کو صرف alphabets اور space ہی enter کرنا ہے آپ کسی بھی طرح کا number enter نہیں کر سکتے ہیں یادی آپ number enter کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ غلط information کی وجہ سے آپ کی entry reject ہو جائے address میں بھی آپ صرف number enter نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ صرف آپ نے numbers enter کیے اور آپ next line میں پہنچ گئے ایسا نہیں کر سکتے ہیں address line میں ایک logical طریقے سے آپ کو مکان number colony society nearby location address کرنا ہے enter کرنا ہے address line 1 اور address line 2 ہمیں دو لائن ملتی ہیں جس میں ہم اپنے complete address کو enter کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا address line 2 میں nearby location یا society colony name enter کرنا ہے جو کر سکتے ہیں پھر آپ کو اپنا state select کرنا ہے drop down list آ جائے گی اس سے اپنا state select کر سکتے ہیں اس drop down list میں select کی ہوئے state کے حساب سے آپ کے پاس district کی list آ جائے گی جس سے آپ district select کر سکتے ہیں جیسے میں نے لکھنو select کیا ہے district کے بعد آپ کو pin code enter کرنا ہے یاد رکھئے pin code 0 سے شروع نہیں ہو سکتا pin code 6 سے کم نہیں ہو سکتا 6 سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور pin code سہی enter نہ کرنے پر بھی آپ کا participation reject ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس ہماری سوچنائیں نہیں پہنچ سکتی ہیں phone number alternate phone number کو آپ اپنے sign up کی ہوئے phone number سے الگ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ یادی آپ کے sign up والے phone number پر ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ alternate phone number سے ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنہوں نے others کے لئے register کیا ہے suppose میں نے others کے لئے register کیا ہے تو میں کئی انیا participants کی register کر رہا ہوں ان کی انٹری register کر رہا ہوں اس case میں ہمیں الگ الگ ان participants کے number دینے سے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ ان participant تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے coordinator ہیں ان تک بھی پہنچ سکتے ہیں ہم نے جیسے ہی state اور district select کیا پہن کو ڈالا اس کے بعد ہمارے پاس option آیا کہ ہم school participant ہیں یا ہم professional participant ہیں سکول select کرنے پر کچھ الگ details بھرنے کو آئیں گی professional select کرنے پہ کچھ الگ details بھرنے کو آئیں گی اور others select کرنے پر other کچھ الگ details آئیں گی ہم نے school select کیا ہے کیونکہ میں class fourth student ہوں اور اس کے بعد question پوچھا جائے are you passionate about spreading art to رکھئے art teacher کا نام بھی آپ numbers میں نہیں بھر سکتے ہیں یہ صرف alphabet یا space ہونا چاہیے اس کے بعد باری آتی ہے ہماری entry کی file کو attach کرنے کی یاد رکھئے ہماری entry کی file music اور drama کے case میں video url اور picture ہوگی لیکن ابھی ہمارے competition painting اور writing کے لئے پرمیشن نہیں ملی کیونکہ ہم نے terms conditions accept نہیں کیے تھے terms conditions accept کرنے کے لئے blue link پہ klik کریں گے تو آپ ساری terms conditions پتا چلیں گی اس کے بعد check box پہ check کرنا ہے check box پہ check کرنے کے بعد آپ نے registration پہ klik کیا دیکھئے آپ my registration list میں آپ بیسک details آگئے جس سے آپ confirm ہو سکتے ہیں کہ entry submit ہو گئی ہیں یدی آپ edit کرنا چاہتے ہیں تو edit button پہ klik کر کے آپ اپنی attached file کو edit کر سکتے ہیں ہم آپ کو کسی اور entry کو edit کرنے کی permission نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ آپ نے بہت دھیان سے چیزیں بھری ہیں یدی آپ کی entry suppose آپ نے ایک painting submit کی جس کو change کر کے آپ کو دوسری painting submit کرna چاہتے ہیں تو آپ attachment کو change کر سکتے ہیں اور اپنی entry کو update کر سکتے ہیں edit option میں آپ صرف اپنی attachment file کو update کر سکتے نہیں update کر سکتے ہیں آپ نے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں پورانے entry کو change کر کے نئی entry submit کر دی ہے تو اب مجھے میری entry میں نئی picture دکھے گی اب اگر یدھی میں individual کی طرح registered ہوں اور میں painting میں participate کر لیا ہے مجھے writing میں painting میں دوبارہ اس submissions نہیں دے سکتا ہوں painting میں ایک بار entry submit کرنے کے بعد میں writing کی اپنی age group کی category میں ہی submission دے سکتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ میں اگر آپ ایک change کریں گے تو آپ کی ایک ہی name پر 2 date of birth جانے کی وجہ سے آپ کی entry reject ہو سکتی ہے جدی آپ نے سوچا کہ میں نے painting non professional میں کیا ہے اب میں painting professional میں جا کے date of birth change کر کر لوں تو آپ دونوں entry reject ہو جائے گی اس لئے آپ as an individual register sign up کیا ہے basic sign up کیا ہے اور آپ اپنے لئے entry بھر رہے ہیں تو آپ کی date of birth change کرنے کی permission بھی دیتی ہے تو ہماری jury اور ہماری back end team آپ کے اس entry کو reject کر دے گی آپ کی دونوں entries reject ہو جائیں گی اس لئے آپ کو honestly صرف اپنی date of birth کے حساب آپ سے suitable entries category میں enter کرنی ہے دھنی واد آشا ہے کہ آپ کلانتر کی website پر اس کے بعد sign in کر کے کلانتر 2021 annual art festival میں اپنی painting writing music یا drama کی entries کو register کر کے submit کرنے کا پورا process سمجھ گئے ہوں گے یادی آپ کو کوئی query ہو تو آپ کلانتر art at redifmail dot com پر اپنی queries raise کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے website پر دیو instruction page کو بہت دھیان سے پڑھیں جس میں آپ کو بھرنے کے لیے maximum guidance مل جائے گی آپ نے ہمارے ویڈیو کو دھیان سے دیکھا اس کے لیے بہت 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 دھنی واد